باب اور بیٹے اور ہرکدس کے نام میں آمین ہمارے لئے آج کی تلاوت شایع نبی کا صحیفہ اس کا انجاز باب اور اس کی پہلی چھے آیات اے جزائر میری سنو اے دودراز کی قوموں کان لگاؤ خداون نے مجھے شکم ہی سے بلایا بطن مادر ہی سے اس نے میرے نام کا ذکر کیا اور اس نے میرے مو کو تیز تلوار کی طرح کیا اس نے اپنے ہاتھ کے سائے میں مجھے بنا دی اور اس نے مجھے سیکل شدہ تیر کی طرح بنایا اور اپنے ترکش میں مجھے چھپایا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اے اسرائیل تو میرا خادم ہے جس میں میرا جلال ظاہر ہوگا یوں میں نے خداون کی نگاہ میں عزت پائی اور میرا خدا میری قوت بنا تب میں نے کہا کہ میری مشکت بے فائدہ رہی میں نے اپنی قوت ابس اور بے سبب صرف کی ہے یقیناً میرا انصاف خداون کے پاس اور میرا عجر خدا کے ساتھ ہے اور اب خداون کہتا ہے یعنی وہ جس نے مجھے شکم ہی سے اپنا خاتم بنایا تاکہ یقوب کو اس کے پاس پھر لاؤں اور اسرائیل کو اس کے پاس فراہم کروں کہ یہ ہلکی سی بات ہے کہ تو میرا خادم ہے تاکہ یقوب کے قبائل کو اثر نو قائم کرے اور اسرائیل کے پس ماندوں کو پھر لائے اس لئے میں نے تجھے غیر قوموں کا نور بنایا تاکہ تُو زمین کے انتہا تک میری نجات کا باعث ہو کلام پاک کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لئے باعث سے بھرکت ہو